ناظرین آپ نے میرے پیچھے دیکھا یہ ادھر جو آئیفل ٹاور بنا ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور یونیک ہے جہلم شہر کے لیے تو بہت ہی بڑی بات ہے یہ کیونکہ جہلم شہر میں اتنے بڑے کوئی آج تک سٹرکچرز بنے نہیں ہیں تو سیڈی او سنگ میں بھی بان رہا ہے لیکن یہاں پر جو بنا ہے اس کی بات ہی اپنی ہے اس حضرات کے تقریباً ساڑھے نو بات چکے ہیں اور یہاں پر راج تو بلکل نہیں ہے تو میں بس یہی پر بیٹھا ہوں اور تافی سکون ہے اور مچھر ویڈا تو اتنا نہیں ہے اب اس کے اندر ایک لیفٹ بان رہی ہے جو اوپر جائے گی اور یہ لیفٹ جب اوپر جائے گی تو بہت انچی کانٹ گیس کہ اس کی ہائٹ کتنی ہوگی میرا خیر ہے کہ شاید دس مزلہ بیلڈنگ جدی تو ڈیفنیٹلی ہوگی ہے اس سے زیادہ ہی ہو سکتی ہے بعد میں پتا چلے گا کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے جب ہمیں پتا چلا تو ہم آپ کو ابھی بتا دیں گے کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے اور لیفٹ کے تین سٹیپس ہوں گے جی سٹیپ وان سٹیپ ٹو اور اوپر والا سٹیپ تھری تیسر سٹیپ اس کا بہت ہی انچ ہے وہاں پر تو وہ ہی جائیں کہ جن کو ہائٹ فوبیا نہ ہو یہ سوچ گئے جیسے دبائی کا مشہور ہے کہ حبی بی کام ٹو دبائی تو ایفل ٹاور کو دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حبی بی کام ٹو جیلم ناظرین حکومتی سطح پر بڑنے والے پارکس تو اب ختم ہی ہو گئے ہیں اب بہت کام ایسے پارکس رہ گئے ہیں جہاں پر لوگ جا سکے تو یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ اپنی اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے زمینوں کو بیچنے کے لیے اس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹس کرتی ہیں منومنٹس بناتی ہیں کہیں پہ آئیفل ٹاور بن رہا ہے کہیں پہ بگ بین بن رہی ہے کہیں پر کچھ ہے کہیں پر کچھ ہے تو یہ چیزیں لوگوں کو بھی کافی اٹریک کرتی ہیں اور پھر وہ لوگ ایسے علاقوں میں زمین لیتے ہیں یہ ناظرین وہی زمینیں تھی جو عرصہ دراز سے کھیتوں کی صورت میں موجود تھی یہاں پر کھیتی باڑی ہوتی تھی اور اب یہاں پر یہ دیکھیں تو ایک نیا شہر بسایا جا چکا ہے اور راشبی کافی بارڑ رہا ہے تو یہ چیزیں واقعی کام کرتی ہیں اور وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب جتنا خرچہ انہوں نے اس ایفل ٹافر کے بنانے پر کیا ہے تو وہ یقیناً اس زمین کی خریداری کے صورت میں کیونکہ زمینیں یہاں پر اتنی سستی نہیں ہیں جیسے کوئی بہت سستی ہوں یہاں پر بھی چار پانچ لاکھ روپے مرلا سے کام کوئی بھی زمین نہیں ہوتی ہے تو یہ اس طریقے سے ایک بیچنے کا بہت بڑا فن ہے اور فیسیلیٹیز پارکز اب یہ دیکھئے جیسے کہ وہ مکہ ٹاور کی طرح کی یہ بیلڈنگ بنائے گئی ہے روڈ اچھی بنی ہے تمام سڑکوں میں جو ہے وہ لائٹس لگی ہوتی ہیں ایسی سوسائیٹیز میں آنے کے بعد انسان کو یہی لگتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں آ گیا ہے کیونکہ یہ سارا کا سارا ماحول عام محلوں سے ہٹ کر ہوتا ہے تو یہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں اور جب یہاں پر آتے ہیں یعنی کہ بیسیکلی یہ جو منومنٹس ہیں یہ اٹریکشنز ہیں کہ لوگ یہ دیکھنے آئیں اور جب یہ دیکھنے آتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ چلیں یہاں پر زمین بھی خید لی جائے جیسے ہماری یہ ویڈیو ہے اب یہ مختلف لوگوں تک پہنچ رہی ہے اب لوگوں کی خواہش ہوگی کہ جیلم سرائلمگیر میں اگر ایسی جگہ ہے تو یہاں پر زمین لینی چاہیے اور یہ ناظرین اتنا بڑا پھیل چکا ہے اس سے پہلے جیلم میں ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ سیٹی ہاؤسنگ کے نام سے تھی شروع میں اس کا نام جو کہ گارڈن ڈاؤن ہوتا تھا سیٹلائٹ ڈاؤن بھی تھا آج کا سیٹی ہاؤسنگ کے نام سے ہے تو یہ دونوں کامیاب ترین ہیں لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ نیو میٹرو والے کچھ تھوڑے آگے نگل گئی ہیں باقیوں کے مقابلے میں کیونکہ یہاں پر نہر کے ساتھ ساتھ یہ پوری زمین ہے ایک طرف خاریاں کے جنگلات ہیں بہت گھنے جنگلات ہیں اور دوسری طرف نہر ہے تو یہاں پر جو آب و ہوا کا معاول ہے وہ تھوڑا بہتر ہے دوسروں کی نسبت اگر رات کو بھی آپ یہاں پر آئیں تو درختوں کی وجہ سے کافی موسم عام شہر کی نسبت جو ہے وہ ٹیمپریچر بہتر ملتا ہے تو یہ جو آپ کو سارا ہم دکھا رہے ہیں ناظرین لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں ہم چونکہ سڑھے نو دس وجے کے قریب رات کو پہنچے اور یہ کوئی ویکیشن ڈے بھی نہیں تھا کوئی ہولیڈے بھی نہیں ہے یہ لوگوں کا راش ہوتا ہے تو اس لئے آپ کو یہ گھوم کے سارا دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ آئیں اور دیکھیں البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیملیز کے لئے بہت ہی بہترین جگہ ہے یہاں پر مسجد بھی ہے اور ساتھ ایک شاپ بھی آپ اپنے لئے جوسز وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اور بیٹھنے کے لئے بھی ایک نئی جگہ ہے بڑا کھلا ماحول ہے یہاں پر اور دور دور تک بڑی بڑی بلڈگیں کم ہی نظر آتی ہیں تو اچھا ماحول ہے یہاں پر اگر آپ لوگ میں سے زمین لینا چاہے کوئی خریداری کرنا چاہے تو وہ بے شک ہمارے ساتھ بھی رابطے کر سکتے ہیں ہمارا وارس اپ نمبر جو ہے وہ شروع میں ہی دے دیا گیا ہے ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے وارس اپ کریں ہمیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو زمین کے ریٹس بھی بتائیں گے اور عام جو ریل اسٹیٹ والے ہیں ان سے ہم ڈسکاؤنڈ آپ کو لے کے دیں گے انشاءاللہ تو مزید آپ کی خدمت میں ہم انشاءاللہ اسے پیش کرتے رہیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک اور سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنی سجیسن بھی دیجئے کوئی اور آپ کو ایریس دیکھنے ہو تو ہم وہاں پر جا کر بھی ویڈیو بنائیں گے آپ کے لئے انشاءاللہ برزن اللہ تعالی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی عفض و امان میں رکھے آمین یا رب العالمین برحمتکہ یا ارحم الرحیمین